بہت سی مسجدوں کے اندر اسی طرز اور اسی انداز میں تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے کہ جہاں پر نہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جا رہا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سنا جا رہا ہے نہ ہی رکو صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے نہ ہی سجدے صحیح طریقے سے کیے جا رہی ہیں الغرز بس اٹھک بیٹھک کیا جا رہا ہے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے امام صاحب تلاوت کر رہی ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی ہیں لوگوں کو احساس ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صرفاتیہ ختم اب ہمیں آمین زور سے کہنا ہے اور صورت کون سے پڑھ رہی ہیں مجھے خود پتہ نہیں چلا بہت غور سے سننے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون کون سے صورت پڑھ رہی ہیں تو یہ حالت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہے یا نہیں اگر قرآن کی عظمت ہوتی تو جس طرز اور جس انداز میں قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرز اور اسی انداز میں تراوی کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے قرآن کریم کو تراوی کے اندر پڑھ بھی رہا ہے تو مقتدی حضرات ہونی کر دے رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھو تو جلدی کی وجہ سے امام صاحب مجبور ہو جا رہی ہیں کیونکہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے ان کے تابع نہیں ہوں گے تو ان کی ٹانک ہی چھی جا سکتی ہیں تو اس لیے بہت سے امام تو وہ ہیں جو مقتدی حضرات کی وجہ سے مجبور اور لاچار ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں سب لوگ جلدباز ہو چکے ہیں سوچ رہے ہیں کہ بس بیس رکعت کسی طریقے سے پوری ہو جائے اور پھر ہم بستر پہ جائیں کھائے پیئے اور آرام کریں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرز اور اس انداز میں تراوی کی نماز پڑھیں گے اولا تو آپ کی تراوی کی نماز ہوگی ہی نہیں کیونکہ جس انداز میں تراوی کی نماز پڑھی جا رہی ہے ویڈیو کے اندر وہاں نہ رکو ہے نہ سجدہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رکو اور سجدے کو اتمنان کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے اس ویڈیو کے اندر رکو اور سجدہ کیا ہی نہیں جا رہا ہے امام صاحب رکو میں جا رہی ہیں اور رکو سے اٹھ رہی ہیں تو مقتدی حضرات رکو میں جا رہے ہیں امام صاحب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو مقتدی حضرات سجدے میں جا رہے ہیں یعنی اس طرز اور اس انداز میں کہ مقتدی ایک بار بھی رکو کے اندر جا کر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی نہیں کہہ سکتا ہے بالکل اتمنان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرز اور اس انداز میں ترابی کی نماز پڑھی جائے گی تو ترابی کی نماز ہوگی نہیں اور جس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اگر اس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سواد کے بجائے گناہ ملے گا کیونکہ اس طرز اور اس انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا در حقیقت قرآن کریم کی بے عزتی کرنا بے عدبی کرنا اور بے حرمتی کرنا ہے قرآن کریم کو تو اس انداز میں پڑھنا چاہیے تاکہ مختلف حضرات باغور سن سکے قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا کہ جب امام صاحب قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ غور سے سنیں تو یہ کب ہو سکتا ہے جبکہ امام صاحب سنجیدگی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ دلجمی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو مختدی حضرات قرآن کریم کو سنیں لیکن یہ ساری چیزیں فوت ہے امام صاحب کو خود ہی پتا نہیں چلتا ہے کہ میں کیا پڑھنا ہوں بس آخیر میں جا کر یالمون کہا کے جس طریقے سے سور فاتحہ کے اندر والا ظالین کہ کے سورہ سورو کر دیئے اس طریقے سے ہر صفحے کے آخر میں جو آیت ہے یالمون تالمون وہ کر کے رکو سجدے کر کے نماز مکمل کر رہے ہیں دوستو اگر اس انداز میں اس طرز میں کسی مسجد کے اندر ترابی کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو آپ انہیں بتائیں انہیں سمجھائیں اگر نہ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکیلے تنہا ترابی کی نماز پڑھیں کیوں کہ اس طرز اور اس انداز میں ترابی کی نماز ہوگی ہی نہیں دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور ہاں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں